اس لیکچر میں ڈسس کریں گے سیلف انڈکسن کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں آئیے سمجھتے ہیں یہ ایک کنڈکٹنگ کوائل ہے جس کو ایک سرکٹ میں کنیکٹ کیا گیا ہے اور یہ ہے والٹیس سورس جب اس سرکٹ کے اندر ویریبل کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس کوائل کے اندر ویریبل مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے that means یہاں پر مگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے اور جب بھی کسی کوائل کے اندر مگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے تو کوائل کے اندر الیکٹروموٹی فورس انڈیوز ہو جاتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں سیلف انڈکسن ایک بار ریپیٹ کروں گا جب کسی کوائل کے اندر ویریبل مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے دیو ٹو ویریبل کرنٹ تو مگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے اور مگنیٹک فلکس میں چینج آنے کی وجہ سے اس کوائل کے اندر الیکٹرو موٹی فورس انڈیوز ہویا تھا اسی کو ہم کہتے ہیں سیلف انڈکسن اور یہاں پر جو میگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے وہ ڈائرٹلی پروپورسنل ہوتا ہے اس سرکٹ کے کرنٹ کے فائی اس ڈائرٹلی پروپورسنل ٹو آئی جہاں پر فائی ہوتا ہے چینج ان میگنیٹک فلکس اینڈ آئی ہوتا ہے ویریابل کرنٹ فائی اس اکلس ٹو ایل آئی جہاں پر ایل ہوتا ہے کوفیس یاینٹ آف سیلف انڈکٹینز اب ہم جانتے ہیں فیرادیوز لحظ ہے ایز اکلس ٹو مائنس اینڈ فائی اپون ڈی ٹی جب بھی میگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے الیکٹرو موٹی فورس دیٹ منز ای انڈیوز اس سرکٹ کے اندر اس کوائل کے اندر ہو جاتا ہے یہاں سے فائی کی ویلی ہم یہاں پر پٹ کر دیں گے یہ آجائے گا ایز اکلس ٹو مائنس این ایل ڈی اپون ڈی ٹی جہاں پر آئی ہوتی ہے کرنٹ آف دا سرکٹ فائی ہوتا ہے چینج ان میگنیٹک فلکس اینڈ آئی ہوتی ہے کرنٹ آف دا سرکٹ تھانک یو